کرسمس ہالی ڈے نہیں بلکہ ہولی ڈے ہے کرسمس مکمل طور پر مسیح خدا کی ذات اقدس کے متعلق ہے یہ خود کو رد کرنے اور دوسروں پر نچھاور کرنے اور محبت پانٹنے کا موقع ہے یہ مکمل طور پر ایک مذہبی اور مقدس دن ہے لیکن اب کچھ قوتیں اس میں سے مقدس انصر کو الگ کر کے اسے ایک مقدس دن کے بجائے تفری اور چھٹی منانے کا دن سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ اس کے حقیقی معنوں محفوم اور وجہ کو فرموش کر بیٹھے ہیں جبکہ یہ اندہ خوبصورت اور مقدس لمحہ ہے ایسا دن ہے کہ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد کے دن کو منائیں کیونکہ یہ ہی تو وہ دن ہے جہاں ہم نجاہ دہندہ کی پیدائش کو جانتے ہیں اور پہچان کر ماننے اور تسلیم کرتے ہیں اس لیے آئیے اس دن کی اذبت کو پہچانیں کیونکہ یہ دن تو نبیوں کی پیشنگوئیوں کو پورا کرنے کا دن ہے کرسپس میں کرائیسٹ کا لفظ ہمیں یہ دن منانے کی وجہ یاد کرواتا ہے اس لیے اس سال خدا نے پھر ہمیں ایک موقع دی ہے کہ ہم کرسپس کی حقیقی شادمانی کو لے کر اس کی خوشیوں کو منائیں کیونکہ یہ صرف ٹری کے نیچے گفٹ رکھنے کھڑکیوں میں لیٹس لگانے کارڈز بیجنے بریانی کورما اور چینیز فوڈ کھانے تفریق گاؤں میں وقت زائع کرنے اور مدہوش ہونے کا دن نہیں کیا یہ حقیقی ریسمس ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں بہت سارے ہمارے بہن بھائی تو اس دن بھی افسردہ و غمگین ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے توفے خریدنے اور خوراک مہیا کرنے کی بھی سکت نہیں عزیز بہنوں اور بھائیوں کرسمس ہمارے لیے شادمانی سے براہ ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب ہم خدا کی عظیم محبت کو ظاہر کریں جس طرح چرواہوں مجوسیوں اور فرشتروں نے اس عظیم شادمانی کو پہچان لیا اور دوسروں تک منتقل کیا ہمارے آسمانی باپ نے اس لیے اپنے بیٹے کو اس دکھوں اور مسائب سے بری دنیا میں بھیجا کہ اس سچائی محبت اور امید کے ساتھ ہم دنیا میں اس کے گواہ ہوں اس لیے آؤ میرے عزیزوں بھائیوں اور بہنوں اس کرسمس کو صرف ہالیڈے نہیں بلکہ ہولیڈے بنائیں یعنی صرف تفریح کرنے اور چھٹی منانے کا نہیں بلکہ مقدس پاک اور محبت سے خوشیوں کو باٹنے کا دن بنائیں کیونکہ یسو مسیح کے بغیر ہم گناہوں میں مریں گے مری کرسمس اور ہیپی نیوئر آئیزک ٹی وی